یہ جگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے اور مولا علی کا ماننے والا بھی مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا جو اللہ کو پکار ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین سامت اس سے بڑا اعتراض جو جوانوں پہ ہوتا ہے شیعوں پہ ہوتا ہے تو آج کل آپ کے مہربان عمد علی مرزا انجنئر صاحب بھی بڑا کر رہے ہیں کہ یا علی مدد کہنا بیدت ہے اور قرآن سے بتاتے ہیں بیدت ہے کئی جوانوں نے کہ مولانا اس پر کوئی جواب نہیں دے رہا منیکہ سمپل سا جواب ہے تم قرآن سے باہر نکلو قرآن میں اللہ نے جواب دیا ہوئے ایہاک نعبد و ایہاک نستعین یہاں پہ وہابی شیعوں سے بڑا کھیلتے ہیں بے سارے جوان پریشان جاتے ہیں سمپل شبہ ہے جس کا جواب نے بھی دے دیتا ہوں ایہاک نعبد یہ شبہ محمد علی مرزا نے بھی کیا ایک کلپ بن جائے تو اس کو بھیج دیجئے گا ایہاک نعبد و ایہاک نستعین ترجمہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں مفتی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا نعبد و ایہاک نستعین و ایہاک لیکن کہا نہیں پہلے کہا ایہاک نعبد حسر کیا مطلب تیری ہی عبادت ہی عبادت کرتا ہوں مطلب کسی اور کی نہیں کرتا تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں تو کہتے ہیں مطلب میں کسی اور سے مدد نہیں مانتا پھر تو یہ علی مدد کیوں کہتا ہے اب ان کا سارا فوکس علی پر ہے سارا فوکس کس پر ہے علی پر ہے اچھا ٹھیک ہے چند لمحوں کے لیے ہم اس تفسیر کو اس ترجمہ کو جس طرح ہیں اسی طرح مانتے ہیں ایہاک نعبد اس کو ذرا تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں ایہاک نستائین ایشو ہے ایہاک نستائین ہی تھے کہ اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں جب حصر کر دیا نا تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں مطلب کسی اور سے کسی مولا علی کو ترہ ذہن سے باہر نکالی ہے کسی اور سے مدد نہیں مانتا پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانتا ہے سمپل ترجمہ میں کسی سے مدد نہیں مانتا یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ علی سے نہ مانگو ڈاکٹر سے مانگو یہ نہیں ہے اس آیت میں گاڑی سے مدد مانگو اہلو بیت سے نہ مانگو آیت سریعا حکم دے رہی ہے تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں کہ نہیں نہیں زندہ سے مان سکتے ہیں مردہ سے اس آیت میں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے یہ تو تیرے فلسفہ ہیں نا یا زندہ کے لیے ہے فلا مردہ کے لیے اس میں تُو پڑھتا کیوں ہے پہلی بات تو جمپ کیوں مار رہا ہے عقل مند شیعہ وہ ہوتا ہے جب یہ تفسیر بٹھا کے پڑھو پہلا کام یہ کرنا اسے جمپ نہیں مارنے دی فوراں جمپ مارے گا حدیث میں فوراں سورہ ہم سے نکل کسی اور صورت میں جاتا نہیں اللہ نے اسی صورت کو پڑھنے کے لیے بولا ہے جواب بھی اسی میں ہونا چاہتے ہیں میں بھی سورہ ہم سے باہر نہیں نکلوں گا تجھے بھی سورہ ہم سے باہر نکلنے نہیں دوں گا اگر کوئی اور آیت اسی کر ہم واجب ہوتی جس طرح سورہ ہم کو پڑھنا واجب ہے آپ باہر نکل سکتے تھے لیکن جب یہ روڈ میں ہے تو کلیارٹی بھی اسی کے اندر ہونی چاہیے باہر نکلنے ہم نہیں دیں گے اب یہ بتا تو ماں سے مدد کیوں مانگتا ہے پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری مدد نہ کرے تو اپنی نجاست کو ساف نہیں کر سکتا تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے تو انجنئر سے مدد کیوں مانگتا ہے تو ریڑی والے سے مدد کیوں مانگتا ہے اے مولوی تو مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب سے مدد کیوں مانگتا ہے کوئی پوچھے محمد علی مرلہ سے جب یاکنہ سائین میں کسی سے مدد نہیں مانگتا پھر یہ بٹن کیا آپ دکھاتے ہو یہ سلور ملا یہ گولڈن ملا آپ کو مشہور کرنے میں اللہ نے مدد کی تھی انگریزوں کے یوٹیوب نے مدد کی آپ کی مسیحوں کے یوٹیوب نے آپ کی مدد کی سوشل میڈیا نے آپ کی مدد کی تو آپ ان آلات و اسباب کی مدد نہ لو نا پیغام خدا کو پہنچانے گلی میں نہیں کہہ رہا میں مخالف ہوں آیت پہ ٹکا ہوں پھر ڈاکٹر کے پاس میں جاؤ بیمار ہو جاؤ یہ آکا نستائی کھانا چاہیے یا کنستائی پانی چاہیے یا کنستائی کسی کے پاس نجاف ترجمہ اگر یہ کرو گے کیونکہ تجھ ہی سے مدد مانگتا تو ہر عقل مند بندے کے ذہن میں سوال ہوگا آئے خدا کس چیز میں کس چیز میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ہر شئے میں تجھ سے مدد مانگوں اب زیرے کپڑے میں خود پہنوں گا سفر پہ جانا ہے گاڑی کی مدد لوں گا کبھی گھوڑے کی لوں گا کھانا کھانا ہے روٹی کی مدد لوں گا پیٹ بھرنے کے لئے کچھ بھی کر کبھی آواز پہنچانے کے لئے لاؤڈ کی مدد لوں گا کس چیز میں میں تجھ ہی سے مدد مانگوں اللہ کی آواز آئے گی عقل نہیں ہے پہلا جملہ نہیں پڑھا تمہیں ایا کنعبد تیری ہی عبادت کرتا ہوں یہ ایا کنعبد ایا کنسائین کے بیچ میں کیا ہے واو ہے واو ہے آتفا جو اگلے جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملاتا ہے اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں تیری ہی عبادت میں کسی بدھ سے مدد نہیں مانگتا کیونکہ اگر بندہ کوئی بنا سکتا ہے تو بنا سکتا ہے اللہ نے چاہے تو ہم اس کے بندے بن سکتے ہیں توہید خالص اور شیعوں سے بڑی توہید اور گاڑی توہید کسی مکتب کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس نہ وہ دعائیں ہیں نہ وہ مطالب ہیں آجاؤ مکتبِ حلویت میں ہمارا تو وہ خدا ہے ہی نہیں جو جہنم میں پاؤں ڈال دے گاڑی توہید یہی سے مرتی ہے اے خدا تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہے تیری عبادت میں شکریہ